موسیقی اور جانیں گے ڈیزنی کی اس سال کی ایک ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کرنے والی فلم کے بارے میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں خوش حامدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سیکسٹی میں ہوں اصداللہ خالد امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیوز نیٹورک سینن کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیاں طالبان سے جاری گفتگو کے نتیجے میں افغانستان سے ہزاروں امریکی فوجی واپس لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے اس سے پہلے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے بدھ کو اپنی ٹویٹ میں اپنے حالیہ دورہ افغانستان کو انتہائی سود مند قرار دیا تھا جس کے بعد وہ طالبان نمائندوں سے باتچیت کا اگلا دور دوہا میں شروع کرنے جا رہے ہیں اس وقت وہ پاکستان میں موجود ہیں جہاں ان کی پاکستانی پرائم نیسٹر فورن منیسٹر اور چیف فوامی سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والا جو اس وقت پاکستان کی سپورٹ ہے وہ بہت ضرورت پڑے گی اس کی اور کچھ نئے پیرامیٹرز جو ہیں وہ شاید ڈیفائن کیے جائیں گے امریکہ کے صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان سالسی کی پیشکش کی جس کو بھارت نے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے جمعیرات کو واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتبوں میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ وزیراعظم نریندرہ مودی کی ثواب دیت پر ہے کہ وہ سالسی کی پیشکش قبول کریں واشنگٹن سے ہونے والی ان دونوں ڈیولپمنٹس پر مزید جانتے ہیں امان اظر سے جو اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہے ہیں امان کیا تفصیلات ہیں مزید امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاق کے حوالے سے آپ کے پاس ارجی جیسے آپ نے کہا یہ امریکی ذرائع بلاک کے حوالے سے خبر آئیے خصوصاً واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے اور سین این بھی اس کا کریٹ لے رہا ہے اور اس میں ابھی تفصیل حال اس کی سرکاری سطح پر کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی لیکن جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو چودہ ہزار تقریباً فوجی افغانستان میں اس وقت ہیں امریکی فوج کے تائنات ان میں آٹھ سے نو ہزار تک اس کی تعداد کو لائے جائے گا جو کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ایکسچینج جو یہ ابتدائی معاہدہ ہے اس کے داحت طالبان سے جنگ بندی یا سیز فائر اور اس کے علاوہ جو قطعہ کہ وہ القاعدہ سے واضح الفاظ میں قطعہ تعلق کریں آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے اسامن بن لادن اور القاعدہ کو افغانستان میں پناہ دے رکھی تھی مہمان کے طور پر سو یہ کچھ گفتگو ہے اور جن تجزیہ نگاروں سے میری بات ہی ان کا کہنا ہے کہ دوہا میں جو ظلم خلیلزاد کی جو اگلی گفتگو ہونے جاری اس سے پہلے اس قسم کا اشارہ اس بات کا کی نشاندہ ہی ہے کہ شاید معاملات واقعی آگے بڑھ رہے ہیں اور ستمبر کے پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے شاید کسی فریم ورک پر اگریمنٹ ہو سکتا ہے ایک اور ڈیویلپنٹ بھی واشنگٹن میں رہی کشمیر کے حوالے سے جس پہ صدر ٹرمپ نے دوبارہ سے کشمیر کے مسئلے پر سالسی کی پیشکش کی اس بار کیا مختلف تھا اس پیشکش میں جی آپ کو پتہ ہے صدر ٹرمپ اپنے آپ کو ماسٹر ڈیل میکر سمجھتے ہیں اور اس دفعہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر موڈی ہیں یہ ان کی سواب دید ہے کہ وہ ان کا مشورہ قبول کریں یا نہ کریں لیکن ایشن سیکیورٹی فورم جو تھائلینڈ میں ہو رہا ہے بینک آکھ میں اس میں آج ہی جو وزرائے خارجہ ہیں امریکہ کے اور انڈیا کے ان کے دران گفتگو سے جو گفتگو باہر آئی ہے اس میں انڈیا نے ایک بار پھر اس پیشکش کو ریجیکٹ کیا ہے اور جو انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ہیں ان کی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاملہ ہے جس کو بائی لیٹرل سطح پر ہی اس کا فردر گفتگو پاکستان کے ساتھ کی جائے گی تو ایک بار پھر انڈیا نے واضح الفاظ میں صدر ٹرمپ کی جو تجویز تھی یا جو سالسی کی بیشکستی اس کو مسترد کیا ہے بہت شکریہ امان امان اظر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اوورال جو سیچویشن اس وقت دو میجر ڈیویلپنٹس تھی اب واشنگکن سے اس حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے حال یا دورہ امریکہ کی بازگشت ابھی بھی امریکی آلہ ایوانوں میں سنی جا سکتی ہے کیا پاکستان اور امریکہ اس دورے سے وابستہ توقعات پوری کر پائیں گے لچہ پلوک ہم افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہے ہیں ہم وہاں انیس سال سے موجود ہیں اور ہم نے پولیس کا کردار ادا کیا ہے فوجیوں کا نہیں صرف ایک حل ہے اور میں سمجھتا ہوں اور ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے ہم اس وقت امن معاہدے کے قریب تر ہیں وزیراعظم عمران خان کے پہلے واشنگٹن دورے میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلال اور طالبان سے مفاہمت کے معاملات صرف اہرس نظر آئے جبکہ دونوں جانب سے تعلقات کو وسط دینے کے بیان بھی سامنے آئے کچھ تجزیہ کاروں نے دونوں رہنماوں کی جانب سے افغان مسئلے کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے وعدوں کو پاک امریکہ تعلقات میں نئی شراکتداری کی شروعات سے بھی تعبیر کیا لیکن وی او اے سے بات کرتے ہوئے واشنگٹن میں مقیم سابق سفارتکار اور تجزیہ کار اس حوالے سے محتاط رد عمل دیتے ہیں پاکستان کے نزدیک یہ خوشائند بات ہے کہ دورہ کامیاب رہا اور یہ کہنا ٹھیک بھی ہے لیکن میں سمجھتے ہوئے کہ پاکستان میں دونوں ممالک کے درمیان ماضی کے رشتے کو ایک بار پھر سے دمام دینے کی خواہش کسی حد تک موجود ہے جس کو دور رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم نئے دور میں رہتے ہیں اور ایک نئے پیرائے میں کام کر رہے ہیں امریکی تنگ ٹینک نیو امریکہ سے وابستہ شمائلہ چودری جو ہلری کلنٹن کی معاون کے طور پر کام کر چکی ہیں کہتی ہیں ماضی کے مقابلے میں آج امریکہ اور پاکستان کے دمیان باہمی تعاون زیادہ حقیقت پسند آنا ہے تالبان سے مفاہمت کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق خرائے نظر آتا ہے جو دونوں ہی کے لیے ترجیح ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر معاملات پس منظر میں چلے گئے ہیں میرے خیال میں یہ اچھی پیشرفت ہے ماضی میں دونوں ممالک نے بہت سی ترجیحات پر توجہ دینے کی کوشش کی جو کہ ایک دوسرے سے متصادم تھی تو میں پر امید ہوں کہ کم از کم افغانستان کے مسئلے پر کچھ پیشرفت ضرور ہے وی او اے کے سوال پر کہ آیا افغانستان ہی کا معاملہ مستقبل قریب میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی شراکتداری کی حدود کا تاجین کرے گا شمائلہ چودری کا کہنا تھا مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے وہ اس ایجنڈے کی تکمیل کی جانب جائیں گے تو دونوں ممالک کے ادارے باہمی شراکتداری کو وسط دینے کی جانب جائیں گے تاکہ مستقبل میں دیگر سٹریٹیجنگ معاملات پر بھی اتفاق رائے قائم ہو سکے البتہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا ہو سکے گا رابن ریفل جو ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں بطور امریکی سفارتکار کام کرتی نہیں ہے کہتی ہیں کہ اس دورے کے نتیجے میں امریکہ پاکستان سے دو معاملات پر خصوصی مدد کا خواہش مند ہوگا ایک تو یہ کہ طالبان کو دیگر افغان دھڑوں کے ساتھ مسال حدی گفتگو پر رازی کرے جس سے مستقبل کی افغان حکومت کی شکل واضح ہو سکے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم مفاہمت اور امریکی فوج کے انخلاع تک پہنچتے ہیں تو امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اس مفاہمت کو قائم رکھنے میں مدد دے اور اس بات کا زامن ہو کہ طالبان افغانستان کو دہشتگردوں کی آماج کا نہیں بننے دیں گے تجزیہ کاروں کی رائے میں وزیر آزم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ سے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا موقع جاننے اور دو طرفہ تعلقات کو نئے پرائے میں ڈھالنے کی ضرورت پر اتفاق رائے کرنے کا موقع تو ضرور ملا ہے البتہ دیر پاس شراکداری کے لیے ابھی بھی دونوں ملکوں کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے امان ازر وائس اف امریکہ صحافیوں کی بینلو قومی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورٹرز نے پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے اس بیان پر شدید تنقید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا پر پابندیوں کا الزام ایک مزاک ہے اور پاکستان میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے اپنے دورہ امریکہ کے دوران عمران خان نے پریس کی آزادی سے متعلق سوال کے جواب میں کیا کہا تھا آئیے سنتے ہیں یہ کہنا کہ پاکستان کی میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہیں پاکستان میں پریس دنیا کی آزاد ترین صحافتوں میں سے ایک ہے میں گزشتہ دس ماہ سے وزیر آزم کے عوضے پر فائز ہوں اور مجھے پاکستانی پریس کے ہاتھوں جتنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہیں ایک مزاق ہے بوائش آف امریکہ سے ندیم یاکوب اس دورے کو کور کر رہے تھے اور پریس فریڈم سے متعلق سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ امران خان کے میڈیا کے آزادی کے حوالے سے جو بیان تھا جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ جو ریاکشن آیا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے تینکیو ندیم تینکس فور جوائننگ ان کیا جو ابھی ہم اس پہ رد عمل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی تنقید اس پہ ہوئی امران خان کے سٹیٹمنٹ پہ اور اوورال برادر پرسپیکٹیو میں بھی تنقید کا سامنا رہا کیا آپ کے پرس بتانے کو ہے مزید؟ یہ بالکل جیسا کہ آپ نے ابھی سنوایا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جب پریس پیفنگ کے دوران ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو دنیا کا سب سے زیادہ آزاد جو ہے وہ میڈیا ہے بردانیہ سے بھی آزاد ہے جس پر انہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا پھر بعد میں جب یونیٹس سٹیٹس انسیجیوٹ آف پیس میں اسی حوالے سے انہیں ایک سے زیادہ سوالات کا سامنا ہوا تو انہوں نے پھر اس کا دفاع کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جس پر اگین پھر سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو یہ ایک واحد ایشو تھا پریس فریڈم کا جس پر ویزیبلی پرائم منسٹر جو تھے اس پر بات کرتے ہوئے وہ انکمفرٹبل فیل کیا اور انہیں امبارس فیل کیا اور انہیں کچھ ایریٹیشن بھی ہوئی اور اوورال کیاہل اسی وجہ سے ریپورٹرز بداؤڈ بارڈرز نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک کھلا خط لکھا ہے اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوں تو ریپورٹرز بداؤڈ بارڈرز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادار ہے جو صحابیوں کے حقوق اور ان کی صحافت کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے اس کی ایک کریڈیبلیٹی ہے دنیا میں مختلف جگہوں پر ان کے آفیسرز ہیں اور وہ ہر سال جو ہے ورلڈ انڈیکس ایک ریپورٹ بھی شائع کرتے ہیں جس کو بہت کریڈیبل سمجھا جاتا ہے تو ان کے جو سیکریٹری جنرل ہے کرشتوف ڈیلائر انہوں نے ایک کھلا خط جو ہے پرائم منسٹروں کے لکھا اور پرائم منسٹر کے ان بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا بیان دینا جو ہے اس سے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر یا تو وہ ناعلم ہے اس ساری صورتحال کے بارے میں یا وہ جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے اس بیان کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈیموکرائٹک انسٹیٹوشن ہے پاکستان کی جو ریاست کا وقار ہے اس کو دھچکا لگا ہے اور اسی حوالے سے آپ چاہیں گے کہ مزید انہوں نے جس طرح سے بات ہو رہی تھی جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ دو کی ایشیوز تھے جس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا اور ریاست کے وقار پر انہوں نے کہا کہ کافی حد تک دھچکا لگے گا یہ لکھا گیا اہم کیوں ہے اتنا اہم کیوں ہے کہ ہم اس کو یہاں بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور باقی بھی ہم فورمز پر دیکھ رہے ہیں ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں کس حد تک ڈسکس ہوگا بلکل چونکہ یہ ایک اہم سوال ہے پاکستان کے فریڈم کے حوالے سے اور کرسٹوف ڈیلوئر یا آر ایس ایف کی طرف سے اس پر ایک بیان ایشیو کرنا اس کا مطلب ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پریس ویڈم کا ایشیو ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو ایک ایشیو سمجھا جائے اور اسی لیے وہ اس پر بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لیٹر میں حوالہ دیا کہ ابھی حال ہی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ ٹی وی چینلز پاندھ ہوئے ہیں سینئر جنرلس جو ہیں ان پر جو ہے وہ دباؤ ہیں اور کچھ جنرلس جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں تو پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں تو یہ ایک مذہہ کا خیز بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ندیم یاکوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اوورال جو سیچویشن اس دورے کے حوالے سے رہی آئیس پی آر کے دائریکٹو جنرل آصف غفور نے خفیہ ادارے آئیس آئی کے سربراہ سے متعلق سینیٹر حاصل بزنجوں کے تفسرے کو بے بنیاد قرار دیا ہے حاصل بزنجوں نے جمعیرات کو موجودہ چیرمن سینیٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا اس خبر اور اس کے علاوہ دنیا بھر اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک ایکسیس میں کچھ مشکل آ رہی ہو تو آپ ہمارا فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو جہاں پہ آپ کو تمام تر کانٹنٹ بہ آسانی ملے گا پاکستان میں کتابوں کے خریداروں کی تعداد میں روز بروز کمی آ رہی ہے ایسے میں وہ امپورٹڈ کتابیں جن کی قیمت غیر ملکی کرنسی میں دی گئی ہوتی ہے خریدار کی قوت خرید پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے کتابیں فروخت کرنے والے اور اس بارے میں مصنف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں اس پر ہم دیکھتے ہیں یہ تیارہ آنیس کی ریپورٹ کتابیں پڑھنے کا کم ہوتا رو جھان کوئی نئی خبر نہیں لیکن کتابوں کی مسلسل بڑھتی قیمتیں خاص طور سے ایسی کتابوں کی خریداری پڑھنے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے جن کی قیمت غیر ملکی کرنسی میں درج ہوتی ہے خریداروں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی آئیدن بدلتی اور اکثر گرتی ہوئی قدر درد سر بنی ہوئی ہے ان کو اس طرح کوسٹ نہیں پڑھتی جس طرح actually وہ باہر ان کی کوسٹ ہوتی ہے اور وہ کرنسی کو کنورٹ کر کے تو اس کو دیکھیں نا اکثر گرتی ہے جو ہم ٹیگ لگا ہوتا ہے اوپر پرنٹی ہوتی ہے پرائیس تو وہ 14,000-15,000 جا اگر اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ بنتی ہے ایک free market کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ریڈنگ کا رو جہان پاکستان میں از سچ بڑھ نہیں رہا لیکن پھر بھی پرائیس بڑھنے کی ریزن کیا ہے یہ تو ایکویولنٹ اگر دیکھا جائے مارکٹ اکانومی کہے تو یہ چیز اس کے گینس چاہتی ہے جو آپ کے ایکنومک نورمز ہوتے ہیں اور دوسرا از ایڈ ریڈر ان چیزوں سے ہم ڈی موٹیویٹ تو ہوتے ہیں کتابیں لکھنے والے اکثر اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتابیں لکھنا کافی نقصان کا کام ہے جس کی وجہ ادب اور ادیب دونوں میں ریاست کی ادم دلچسپی ہے ہنان عباسی جیسے نئے مصنف غیر ملکی کرنسی میں درج کتابوں کی ان قیمتوں سے اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی بلاخر ان کو بھی متاثر کرتی ہے مختلف جو پسے منظر رکھنے والے لوگ جب اسلام بداتے ہیں تو ان کو راشی سولیات کے لیے باقی چیزوں کے لیے بھی اخراجات چاہیے ہوتے ہیں ایسے میں جب وہ تحقیقی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ اگر تین ہزار کی ہے پانچ ہزار کی ہے سات ہزار کی ہے تو وہ ان کے لیے پرچیزنگ پاہر اتنی نہیں ہوتی اور انفرشنٹلی وہ کتابیں جو ہے ان کے لیے اگر آن لائن بھی مجسر ہوں تو وہ ان کو ڈالرز میں پی کرنا پڑتا ہے غیر ملکی کرنسی کے پرائز ٹیک والی کتابیں وہی ہیں جو باہر سے برامت کی جاتی ہیں کتابیں پڑھنے والے اور لکھنے والے دونوں ہی ان کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر آخر کتابیں بیچنے والوں کو کس بات کی پریشانی ہے کتابیں فروغ کرنے والوں کا موقف ہے کہ غیر ملکی پبلشر کتابوں کی قیمتیں پاکستانیوں کی قوت خرید کو سامنے رکھ کر متعین کرتے ہیں لیکن ان کے لیے وبالجان پائرسی ہے جس کا علاج ان کے پاس نہیں جو کتاب کونسٹر ٹین ڈالرز کی ہمیں ٹو پاؤنڈ یا ٹین ڈالرز ہی دے رہے ہوتے ہیں سب اس لیے کہ ان کا بریک ایون ہو ان کی پریزنس ہو ہماری مارکٹ میں مگر وہ ٹو ڈالر کی کتاب بھی ہمیں امپورٹ کر کے شپنگ کر کے ٹیمین فور ڈالر کی کسٹ کر جاتی ہے ہم فور ڈالر کی سیل کرتے ہیں مگر جو نیکس ایشوی جا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پائرسی ہم اس ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں غیر ملکی کرنسی سے قیمت کی کنورجن کے وصلے ہوں یا پائرسی سے متاثر ہونے والے لکھاری اور دکاندار پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ تمام عوامل ہی عوام میں کتبینی سے دوری کی وجہ بن رہے ہیں گیتی آرہ وائس آف امریکہ اسلام آباد امریکہ میں انیس سو ستتر میں قائم ہونے والی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اسوسیشن آف فیزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نورتھ امریکہ یا اپنا اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی فلاہ و بہبود کے کئی پروگرامز میں کام کر رہی ہے اس تنظیم کا ہر سال امریکہ میں ایک سالانہ کنمنشن مناکد ہوتا ہے اس سال چار دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایک ایسا فیسٹیول مطارب کروایا گیا ہے جس میں پاکستان سے موسیقاروں کے ساتھ ساتھ پینٹنگز اور پاکستانی فلموں کی بھی نمائش کی گئی پاکستانی بازار پاکستانی کھانے اور ہزاروں پاکستانی ایک ساتھ ایک چھت تلے ریاست فلوریڈا کی شہر اورلینڈو میں پانچ دن کے لیے اس منی پاکستان کو بسانے والے پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کا یہ میلہ پچھلے اکتالیس برسوں سے یوں ہی ہر سال لگایا جاتا ہے اس سال آنے والے امریکی پاکستانیوں کی نوجوان نسل کی توجہ پاکستان کی موسیقی فیلمز اور آرٹس کی جانب دلانے کا فیصلہ کیا گیا ہم جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور فلم فیسٹیبلز میں جاتے ہیں یا آرٹ ایکزیویشنز میں جاتے ہیں پاکستان کی بہت کم نمائندگی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے یہ پہلا موقع تھا کہ اس فیسٹیبل میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے پچاس پینٹنگز کی نمائش کی گئی اسے یہاں لانے والے آرٹسٹس بھی پہلی بار امریکہ آئے تھے اس فیسٹیبل میں پاکستان سے پانچ فیچر اور پانچ ڈاکیمنٹری فلمز پیش کی گئیں جبکہ پاکستانی موسیقی میں صوفی اور انقلابی شاعری کا استعمال کرنے والے موسیقاروں کو اس میلے میں دعوت دی گئی تھی چار روزہ اپنا آرٹس لٹری اور سوشل فیسٹیبل کا انتظام پاکستانی امریکن ڈاکٹرز نے اپنی پیشاوارانہ سرگرمیوں کے ساتھ رزاکارانہ بنیادوں پر سنبھالا تھا ہم لوگوں نے اپنا بجٹ خود جینریٹ کیا اس میں ہمیں فانڈریزنگ کرنی پڑی جو کہ ہم نے سکسیسفلی کی البتہ اگر ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو ہم اور بھی اچھے طریقے سے کرتے اپنا کے ہر سال ہونے والے اس کنونشن میں اگرچہ لوگوں کی زیادہ تر توجہوں کھانے پینے اور یہاں سجنے والے پاکستانی بازار میں خریداری پر رہی لیکن اس سوشل لیٹری آرٹس فیسٹیول کے منتظمین کو امید ہے کہ اگر اس قسم کے میلے باقاعدگی سے ہوں تو پاکستانیوں کی امریکہ میں پیدا ہونے والی نسل کو پاکستان سے متعارف کروانے اور ملک کا سوفٹ امیج تشکیل دینے میں مدد ملے گی اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ کی ایک اہم نشانی امریکہ کی مدر موسک یعنی امریکہ میں مسجدوں کی ماں کہلائی جانے والی مسجد میں جو باقی ہے امریکہ کی وسط مغربی ریاست آیا اوبا میں اور یہ جانیں گے ہم ساکر بل اسلام کی ریپورٹ امریکی ریاست آیا اوبا کے شہر سیڈو ریپٹس کے ایک خاموش رہائشی علاقے میں قائم یہ مسجد امریکی مذہبی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے یہاں کے لوگ اس مسجد کو امریکہ کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے امام تہا طویل امریکہ کی مدر موسک کہلائی جانے والی اس مسجد کے امام ہیں جنہوں نے اس مسجد میں سال انیس سو بانوے میں امامت شروع کی تھی ان کے مطابق سال انیس سو چونتیس میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ امریکہ میں مسجد کے طور پر تعمیر کی جانے والی وہ قدیم ترین امارت ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس مسجد میں صرف تذین و آرائش کا کام ہوا ہے باقی مسجد کی امارت اسی طرح قائم ہے جیسی انیس سو چونتیس میں بنی تھی اس مسجد کا پہلا نام النادی الاسلامی تھا اور یہ مسجد سیڑو ریپیڈز میں مسلمانوں اور دیگر مذہب کے لیے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی جیسے میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے امام سوٹ اور بوٹ آئی میں نماز پڑھاتے تھے جیسے منسٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا سال انیس سو تری پن میں ایک امریکی سکولر ڈاکٹر تھامس ایرونگ نے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کے بعد اس مسجد کو شمالی امریکہ میں مسلمانوں کا اہم ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے اسے مدر موسک کا ٹائٹل دیا لیکن پھر جب انیس سو ہتر میں شہر میں ایک اور بڑا اسلامیک سینٹر کھلا تو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی داداد اس حد تک کم ہوئی کہ انتظامیہ نے اس مسجد کو ایک کمیونٹی کلپ کو بیچ دیا پھر انیس سو اسی کی دہائی میں یہ امارت ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی ڈاکٹر تھامیس ایرونگ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو نوے میں امام تہا کو اس امارت کو پھر سے ایک مسجد بنانے کے لیے کہا اور پھر پندرہ فروری انیس سو بانوے کو اس امارت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہمارا یہ شہر امریکہ کے دگر شہروں کی طرح اونچی امارتوں یا گہمہ گہمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس مدر ماس کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس بات کا مذہر ہے کہ امریکہ اپنے دل یعنی وسط مغربی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہے سال انیس سو چھینوے میں اس مسجد کو ریاست آئیوہ اور امریکہ کے نیشنل ریجسٹر آف ہسٹورک پلیسز میں مذہبی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا اس مسجد کا اہم گام تبدیق کا ہے اسلام کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان روابط پیدا کرنا اب اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے مدنظر اس میں عید یا جمعہ کی نماز جیسے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کیا جاتے امام تاہہ کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس مسجد کو ایک کمیونٹی اور کلچرل سینٹر کے طور پر توسیح دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ساکیب الاسلام ویس اف امریکہ سیڈر ریپیڈز آئیوہ اور اب جانتے ہیں کہ اس ہفتے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کیا ہوا اس سال ڈیزنی کی چوتھی فلم باکس آفس پر ایک ارب ڈالر سے زائد بنا چکی مردہ خلیر لے کر آئیں ہیں ہالوڈ ہائلائٹ اس سال ڈیزنی فلم کی قسمت کے ستارے اروج پر ہیں کیونکہ لائن کنگ ایک ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کرنے والی اس سال ڈیزنی کی چوتھی فلم بن گئی ہے اس سے پہلے کیپٹن مارول ایونجرز اینڈ گیم اور آلدین اس پہلے میں شامل تھی جبکہ ٹوئی سٹوری فور بھی جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ سال کا اختتام سے قابل ڈیزنی فروزن ٹو اور ایک اور سٹار وار فلم کے ذریعے کامیابی کا سلسلہ جاری رکھے گی اول ٹانڈ روڈ نے آخر سب سے زیادہ ہفتوں تک نمبر ون رہنے کا ریکارڈ توڑ ہی دیا بلی رے سائرس اور ڈبلو کے اشتراک سے بنایا جانے والا یہ گانہ گزشتہ سترہ ہفتوں سے بل بورڈ ہارٹ ون ہنڈرڈ چارٹ پر نمبر ون پر ہے اس سے پہلے مریہ کیری اور ہسپانوی گلوکار لوی فونسی کے گانوں نے سولہ ہفتوں تک نمبر ون رہنے کا ریکارڈ بنا رکھا تھا لیجنڈری گلوکار ایلٹن جان نے اپنی زندگی کا ایک اہم سفر تیہ کر لیا سوچل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ایک پیغام دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ انتیس سالوں تک شراب اور نشے سے دور رہنے میں کامیاب رہے ہیں پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ انتیس سال پہلے انہوں نے نشے سے چھکارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کی مدد سے اس طویل عرصے میں ایک بار بھی دوبارہ نشے کو ہاتھ نہیں لگایا حالی میں دیئے گئے ایک میکزین کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ کئی سال قبل کامیابی اور پیسہ ان کے سر پر سوار ہو گیا تھا لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ وہ اس بناوٹی زندگی سے باہر نکل آئے ایلٹن کے زندگی کی جد و جہد پر بننے والی فیلم راکٹ مین میں ان کی زندگی کے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے بردہ خلیل وائس اف امریکہ واشنٹن یہ تھا آج کا ویو تری سکسی فیڈبیک کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیج پر اور تازہ تلین خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں دازہ تلین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ویو اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں